السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ لکھتے ہیں آج کل کا تو معاملہ ایسا ہے آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بڑے اچھا انڈا تو بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور اس کا ٹائم میں بولتا ہے پاس ہوتا ہے اچھا پاس ہو رہا بول رہا لیکن والدین کے ساتھ بیٹھے تو بیزار ہوتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انگاریو بیٹھا ہے نعوذباللہ بولتے ہیں یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں ہے اور یہ بہت الٹا معاملہ ہے کہ آدمی اپنے ماباب سے بیٹھے اپنے بھائی بہنوں سے بیٹھے اپنے گھرواں سے بیٹھے تو اس کو شرح شدر ہونا چاہیے اپنے ماباب کے لئے بھی وقت دینا اپنے پلکوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا اور ان کو خیر ان کی طرم کے پاس خیر پہنچانے کے لئے ہمیشہ کوشش کرنا ان پر خرج کرنا ان کی حقوق ودا کرنا اور شرح شدر سے ان کی خدمت کرنا یہی مکاریم اخلاق میں آتا ہے اگر ہم اس شرح کی زندگی میں اس شرح کی روشنی میں اپنے زندگی دیت میں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اور کلاسمنٹوں کے ساتھ دنیا والوں سے بیٹھنے میں بڑا فقر مسکتیں بولتے ہیں ایسے مجلے سے بہت کم جمتی ہیں مگر آج ہمالا حال ایسا ہے کہ ہمیں اپنے ماباب کے لئے وقت دینا آتا نہیں اپنے بیو بچوں کے لئے وقت دینا نہیں آتا اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو اپنے گھرواں اور رشتہوں کے لئے وقت دینا نہیں آتا بولتے ہیں شیڈیول ٹائٹ ہے یاد رکھئے جو رشتہ د قصدر ہوتا ہے اس کے لئے وقت دینا چاہیے اپنے ماباب کے لئے بھائی بینوں کے لئے ہریکلے وقت دینا چاہیے اور غیروں کے ساتھ بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بولنا مہیا مزہ آیا اور یہاں ایک دم ایسے بیٹھنا گویا انگارے بیٹھا ہے دیکھتے ہیں اس چیزیں دوستوں کے ساتھ ہوتلوں میں کھانے جاتے ہیں دھابے میں اس میں اس میں دو دو خھنٹے تین تین خھنٹے لیکن عطوار کو یہ کبھی چھٹی ملتی ہے تو والدہ کی خبر والد کے سات والد کی خبر گیری کرنا اپنے بھائی بینوں تک یہ کرنا ایسا نہیں ہوتا ہے بہت کم تو اس میں آپ کے واقعہ سناتے ہیں اللہ ماہ بن باز رحمت اللہ علیہ کا میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ بڑا ہم ہے اور ہم نے کئی جگہ سنایا بھی ہے اللہ ماہ بن باز رحمت اللہ علیہ کے پاس افریقہ کا ایک طالب علم تھا اس وقت شاہر لینڈ لین تھی اس وقت تو یہ طالب علم نے اللہ ماہ بن باز رحمت اللہ علیہ کا فن نمبر دیا تھا تو اتفاق سے وہ طالب علم بن بازی گھر میں ہے تو فون آیا اس کے بیوی کا پردانی اٹرنٹ کس نے کیا تو بلا کر وہ طالب علم کے پاس فون دیا گیا کہ تمہارے بیوی کا فون آیا ہے اب جل کیا اللہ ماہ بن باز رحمت اللہ لے بڑے عالم دین تھے ما شاءاللہ تو طالب علم نے کیا کیا فوراں میں شیخ کے ساتھ ہوں تم کو کس وقت میں فون کرنا نہیں کرنا معلوم نہیں کہا فوراں فون دوبھل کے رکھ دیا بعد میں شیخ نے پوچھا فون کس کا تھا تو طالب علم نے کہا شیخ میری بیوی محض بات کر رہی تھی اللہ ماہ بن باز رحمت اللہ لے نے کہا خیرکم خیرکم لیہلیہ وانا خیرکم لیہریس پڑے نہیں پڑے بعد فوراں نمبر لگایا اور کہا اپنے بیوی سے اچھے اندازے بات کرو اللہ حکر لہٰذا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹنے کے لئے وقت نہ دینا اور ان کے ساتھ بیٹنے کو ایسا سمجھنا کہ میرا وقت جا رہا ہے شیڈول ٹائٹ ہے میرا دوستہ انتظار کرتے ہیں مجھے پھانا جانا ہے شوشل میڈیا میں گم ہو جانا یہ سب صحیح نہیں ہے آپ اپنی اولویت بنائیے ترجیحات بنائیے اپنے ماں باپ ساتھ بیٹنا یہ بہت اہم ہے حسن بسر رحمت اللہ کہا کرتے تھے مجھے اپنے بیوی اپنے ماں کے ساتھ کھانا نفل حد سے بھی افضل ہے اللہ اکبر لہذا ہمیں اپنے گھروں سے بیٹنا چاہیے وقت دینا چاہیے اور اس کا بہت اچھا اثر پڑتا بھی ہے اور انسان کی زندگی آخرت دونوں بنتی ہے اللہ تبارک و تعالی ابن عسیمین رحمت و زیادہ خیر دے بہت اچھی بات بتائی اور رشتہ داروں میں اور دوستوں میں کیا فرق ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں و رشتہ داروں کے لیے وقت دے توفیق دا فرمایا آمین